پاکستان اپنی سرزمین پر دہشتگردی کرنے والوں کو چھوڑے گا نہیں بلکہ چن چن کر مارے گا اس بات کا ثبوت دنیا نے ایران کے خلاف آپریشن مرگ بر سرمچار میں بھی دیکھا اور اب افغانستان میں ہونے والی کارروائی نے ثابت کر دیا کہ پاکستان اپنے دشمنوں کو کہیں نہیں چھوڑے گا دشمن جہاں کہیں بھی ہو پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے گا اور پاکستان یہ کارروائی کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا بھی ہے آج ہم بات کریں گے آپریشن شیدو سٹاکر کی جس میں پاکستان ایر فورس نے ایک بار پھر پاکستان کے دشمنوں کو ایسی موت مارا جس کی وہ توقع بھی نہیں کر سکتے تھے 18 مارس کی صبح صویرے 3 بجے کے قریب اسکری قیادت کا گرین سگنل ملتے ہی پاکستان ایر فورس کے لڑاکہ تیارے اور ڈرونز حرکت میں آئے اور پھر سرحد پار افغانستان میں دہشتگردوں کے محفوظ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا پاکستان ایر فورس کے تھنڈرز اور ڈرونز کی منزل یا حدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے ٹھکانے تربیتی مراکز اور ان کی آلہ قیادت کے خفیات ٹھکانے تھے جہاں وہ روپوش تھے حافظ گل بہادر وہ گروپ ہے جو پاکستان مصرگر میں عمل کال ادم ٹی ٹی پی کی ایک طرح سے سرپرستی کر رہا ہے یہ بات حقیقت ہے کہ افغانستان میں کال ادم ٹی ٹی پی کو نہ صرف کھلی چھٹی حاصل ہے بلکہ وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف کاروائیوں کے لیے بھی کھلم کھلا استعمال کر رہے ہیں کال ادم ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے دہشتگردوں نے افغان حکومت کی چھتری کے نیچے سولہ مارچ کو شمالی وزیرستان میں میر علی کے مقام پر پاکستانی چوکی پر حملہ کیا اس حملے میں کئی خودکش حملہ آور بھی شامل تھے افغانستان سے آنے والے دہشتگردوں کے حملے میں پاک فوج کے دو افسروں سمیت سات جوان قربان ہوئے جانوں کا عظیم نظرانہ دینے والے آفیسرز میں لیفٹرن کرنل سید کاشی فلی اور کیپٹرن محمد احمد بدر بھی شامل تھے دونوں شہدہ آفیسرز کی نماز جنازہ چکلالا کین ٹراول پنڈی میں ادا کی گئی تھی جس میں پاکستان کے صدر آصیف علی زرداری چیرمنٹ جان چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا اور چیف آف آم سٹاف جنرل سید آصیم انید سمیت عالی عسکری و سویل قیادت شریک ہوئی اسی نماز جنازہ کے موقع پر صدر آصیف علی زرداری نے جو کہ پاکستان کی مسلح افواج کی سپریم کمانڈر ہیں واضح کر دیا تھا کہ پاکستان ان دہشتگردوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے بیٹوں کا خون راگہ نہیں جائے گا اور ہم اس خون کا حراج لیں گے ان سے سب سے حراج لیں گے پاکستان نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جو بھی ہمارے سردوں پہ یا ہمارے گھر میں آکے یا ہمارے ملک میں آکے جو بھی ٹرررزم کرے گا ہم اس کا موت توڑ جواب دیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو کس ملک سے بھی ہو انشاءاللہ پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ان کا ہم سب مقابلہ کریں گے انشاءاللہ پاکستان پائندہ بار پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے ان دہشتگردوں کو بلکل بھی معاف نہیں کیا اور سرحد پار ان کو بھرپور نشانہ بنایا پاک فضائیہ کی افغانستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر حملی آپریشن شیڈو سٹاکر کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق الہ صبح تین بجے کے قریب عسکری قیادت کے احکامات پر افغانستان میں پاک فضائیہ کی انصداد دہشتگردی کے لیے کاروائی کی گئی حکومت پاکستان کی پیش کے اجازت سے افغانستان میں بھارتی سپانسرڈ خارجی تنظیم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا کالیدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو حافظ گل بہادر گروپ کی سرپرستی حاصل تھی پاک فضائیہ نے دہشتگردوں کے تمام ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا جس پر افغانستان سے کافی چیخو پکار بھی سامنے آ رہی ہے تین بچ کر بیس منٹ کے قریب ہونے والی درجن کے قریب کاروائیوں میں اہداف کو لڑاکہ تیاروں اور یوے ویس کی مدد سے نشانہ بنایا گیا پاک فضائیہ کے جیف سیونٹین تھنڈر تیاروں نے افغانستان میں موجود اہداف کو پریسیشن گائیڈڈ فضا سے زمین پر مار کرنے والے ایمونیشن سے نشانہ بنایا اس کے ساتھ ہی ترکی سے حاصل کیے جانے والے اکنچی ڈرونز نے بھی ان حملوں میں اپنی افادیت بھرپور انداز میں ثابت کی ہے مجموعی طور پر سات مقامات پر پاکستان نیر فورس نے حملے کیے جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا ان میں ترپیتی کیمپس ٹی ٹی پی قیادت اور جنگ جوہوں کے خفیہ ٹھکانے بھی شامل ہیں افغانستان کی مشرقی صوبے خوص اور پکتیکہ میں جاسوس ڈرونز کے ذریعے نگرانی کی گئی تھی اور انتہائی مطلوب ٹارگٹس یا آتاف کو ہی ٹیگ کیا گیا تھا حملوں میں کسی افغان شہری حکومتی یا اسکری شخصیت کو نشانہ نہیں بنایا گیا اس حوالے سے عبوری افغان حکام کا وابیلہ مگر مچ کے آنسوں جیسا ہی ہے پاکستان میں بڑتی دہشتگردی میں افغان سرزمین کا مسلسل استعمال کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے افواج پاکستان گزشتہ دو دہائیوں سے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں مصروف عمل ہیں سب پر یہ بات آیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی کی حال یا لہر کو افغانستان میں برسر اقتدار گروہ کی مکمل حمایت و مدد حاصل ہے افغان طالبان کی مدد اور جدید اسلحے کی فراہمی سے ہی دہشتگردوں کی جانب سے پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے پاکستان میں دہشتگردی کے بڑھتے ہوئے واقعات میں افغانستان سے آئے ہوئے دہشتگردوں کی شرکت یا موجودگی کے واضح شواہد موجود ہیں 12 جولائی 2023 کو بھی یوب گیریجن پر ہونے والے حملے میں افغانستان سے آئے دہشتگردوں کے ملوث ہونے کے واضح ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں اسی طرح 6 ستمبر 2023 کو جدید ترین امریکن ہتھیاروں سے لیس ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں نے چترال میں دو فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا 4 نومبر 2023 کو میاں والی ائر بیس پر حملے کی منصوبہ بندی بھی افغانستان میں بیٹھے دہشتگردوں کی جانب سے کی گئی 12 دسمبر 2023 کو ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں ہونے والی دہشتگردی کے کاروائی میں افغانستان سے آنے والے دہشتگردوں کی جانے تھے نائٹ ویجن گاؤگلز اور غیر ملکی اسلحہ استعمال کیا گیا جس میں کئی قیمتی جانے ضائع ہوئیں 15 دسمبر 2023 کو ٹانک میں ہونے والی دہشتگردی کے واقعے میں بھی افغانستان میں پناہ لیے ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں 30 جنوری 2023 کو پشاور پولیس لائنز میں مسجد میں دھماکے سے کئی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا تھا اس حملے میں بھی افغانستان سے آنے والے دہشتگردوں کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں دہشتگردی کے حالیہ واقعات کے دوران شمالی وزرستان کے علاقے میر علی میں 16 مارچ 2024 کو ہونے والے حملے کے تانے بانے بھی افغانستان سے ہی جاملتے ہیں یہ تمام حقائق اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ افغان و بری حکومت یہ طالبان رجیم نہ صرف دہشتگردوں کو مسلح کر رہا ہے بلکہ دیگر دہشتگرد تنظیموں کے لیے بھی محفوظ راستہ فرام کرنے کے ساتھ پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں بھی ملوث ہے